سردیوں کا موسم ہے بہت سارے بچوں کو سردیوں میں کھانسی ریشہ اور چھاتی بند ہونے کی شکایت رہتی ہے تو جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور فٹا فٹ سے تیار ہونے والا نسخہ شیئر کروں گی جو کہ صرف دو چیزوں سے اور دو ہی منٹ میں آپ اپنے گھر پر بنا کے تیار کر لیں گے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان سب ماہوں کے لیے جو بہت زیادہ پریشان ہیں آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے بہت مزا آنے والا ہے چلیے جی فٹا فٹ سے ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردستی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انڈا بوائل کرنا ہوگا ون ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے نمک تاکہ انڈا اچھے سے چھیلا جا سکے اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے انڈے کو ہم نے یہاں پر فل بوائل کرنا ہے جیسے انڈا بوائل ہوتا ہے پھر آپ سے ملتے ہیں انڈا جی یہاں پر ہو چکا وہ ہے پانس سے سات منٹ میں زبردست سا بوائل اس کو نکال لیتے ہیں تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر جی ایک پیالی میں لیں گے ہم تقریباً ون ٹی سپون کے قریب یہ ہمارے پاس شہد ہے یہ خالص والا شہد ہے آپ بھی کوشش کریے گا کہ بلکل پیور والا شہد لیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کے بچے کی عمر جو ہے وہ چھے ماہ سے کم ہے تو آپ ہاف ٹی سپون لیجئے گا کوائل انڈا ہے ہمارے پاس یہاں پر اس میں سے ہم نے صرف زردی لینی ہے یہ جو ایک وائٹ ہے نا وہ آپ نے یوں ہی کھا لینی ہے صرف ہمیں زردی چاہیے بلکل ایسے ہم زردی جو ہے وہ سپرٹ کر لیں گے اس کو دو حصوں میں ہم کٹ لیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہاف زردی ہے نا ہم نے اس کو اس شہد میں ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کا بچہ چھے ماہ سے چھوٹا ہے نا تو آپ لوگوں نے اس میں سے بھی عادی کر لینی ہے میری بیٹی دس ماہ کی ہے اس لیے اس کو میں ہاف ایڈ کر کے دے دیتی ہوں ساری سردیاں میں اس کو یوں ہی دیتی رہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نزلہ کوئی زکوام کوئی خانسی وغیرہ نہیں ہوتی ہے اچھے سے اس کا ہم مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے آپ نے اپنے بچے کو تقریباً ایک دن میں تین سے چار بار تو یہ ضرور دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سردی تو آپ کے بچے کے نزدیک بھی نہیں آئے گی بہت زبردست سے اس کے ریزلٹ ہیں بند چاتی کا جو مسئلہ ہے نا وہ تو منٹوں میں ہی ختم ہو جائے گا ضرور اس کو اپنے گھر میں تیار کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو پنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیٹھ سارا خیال رکھئے گا دعوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ